وہ ایک رات مخصوص نہیں ہے اب جب رات ہی ثابت نہیں ہے تو باقی عامال میں سمجھتا ہوں بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی علم کے لئے بتانا ضروری سمجھوں گا ان لوگوں کے لئے جو مناتے ہیں کم از کم یہاں تو غور کرو یہاں تو غور کرو اگر وہاں نہیں نہیں ہمارے نزدیک تو پوری روایتیں سہیں ہیں پھر تو کچھ لوگوں کا مزاہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کچھے پکے سڑے گئے کچھ بھی چلتے عام عام رہتا حدیث حدیث سے رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں صحیح ہو ضعیف ہو بس حدیث حدیث سے نہ بس ختم ہو گیا ایسے لوگوں سے کبھی میری ملاقات ہوتی تو میں کہتا ہوں حدیث حدیث ہوتی اور وہ سے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں بھائی حدیث حدیث ہوتی حدیث میں آ گیا وہ چاہے ضعیف موضوع ہم مانتے ہیں تو میں ان سے کبھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے دوسرے بھائی بھی حدیث کو حدیث ہی مانتے ہیں کبھی ان کی روایتیں بھی لے لیا کیجئے تو جب ان سے آپ کا مناظرہ ہوتا ہے ان سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو تب تب ان کو برابر کہتے ہیں سیحی اور ضعیف مہا جب برابر کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں جیسے کہ ایک روایت ہے ہمارے کچھ بھائی پیش کرتے ہیں کہ آسنا نے فرمایا یہ موضوع ہے یاد رکھی کہ اگر تمہیں ہڈی بھی ملے تو آپ لیتے ہو روایت کو چونکہ آپ کا ان سے اختلافت نہ ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے ہمارے بچارے کچھ بھائی ان سے دفنانے کے بعد عزام دیتے ہیں ہے نا تو ہمارے دوسرے بھائی جو ہماری بات بھی نہیں مانتے ان سے کہتے ہیں یہ بات کہاں سے ثابت ہے تو ہم بھی سوال کر رہے ہیں آپ کہاں ہے ثابت کہ جب ان سے آپ ملتے ہیں تو برابر کہتے ہیں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ ہے جب ہم سے ملتے ہیں تو سب چھوڑ دیتا ہے اب نہیں کوئی صحیح ضعیف نہیں رہتا حدیث حدیث رہتی عام عام رہتے کچھے پکے سڑے وے کھٹے اب کچھ نہیں رہتا کالیٹی واس کچھ نہیں رہتی اس کے سب عام رہتے ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی سمجھنے کی زدوت ہے اب راتی ثابت نہیں ہے دیگر آمال اب جو کچھ فضائل ان ضعیف روایتوں میں بھی ثابت ہے وہ کیا ہے فضائل اضیف روایتوں کے الفاظ کیا ہے پندرہ شابان کی رات اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے پندرہ شابان کی رات اللہ آسمانی دنیا پہ آتا ہے اعلان ہوتا ہے جو حدعلی کے ایک روایت ہے یہ بھی موضوعی حیث رخیر کی روایت لیکن الفاظ سنیئے اس کی کہ پندرہ شابان کی رات اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے آسمانی دنیا پہ آتا ہے ایک نیدہ لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں کو معافی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں کو توبہ کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں کو رسطلب کرتا ہے میں دینے بیٹھا ہوں آج تم جو ماؤں گے میں تمہیں آج دوں گا یہ ثابت ہے اتنا ہی ثابت ہے اور تمام موضوع عزیز میں یہی ثابت ہے ٹھیک ہے اور اس حسن روایت میں بھی یہی ثابت ہے ٹھیک ہے کہیں بھی اس کے علاوہ نماز کا تذکرہ ذکر و عسکار کا تذکرہ جاگنے کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ملیں گا کہیں بھی نہیں ملیں گا بھی صحیح ہے تو میں آپ سے سوال کر رہا ان روایتوں میں آپ کی یہ جو عمال آپ کر رہے ہیں مغرب کے بعد چلے گا ان عمال کا تذکرہ کہیں بتا دیجئے چلی ضعیف ہی صحیح موضوع ہی صحیح بحث کے لیے اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو آپ اس عمال کا تذکرہ مجھے دیجئے جو عمال آپ کر رہے ہیں اس رات نے فضیلت بیان کر کر کی کوئی عمال ثابت نہیں ہے بہت سے لوگ خیام اللیل کرتے ہیں راتوں کی نماز ثابت نہیں ہے جتنے بھی ضعیف اور موضوع بھی ہے تو صرف فضیلت ثابت ہے منانے کا تذکرہ ایسی طرح دو گانے کی نماز مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد یاسین تین بار جو امام صاحب پڑھتے ہیں اس کے بعد امام صاحب اللہ حبر کہہ کے تکبیر دیتے ہیں سب لوگ ان کے ساتھ تکبیر بانتے ہیں دو رکعات نماز امام صرف بول کے چھوڑ دیتے ہیں باقی نماز سب خود پڑھتے ہیں اپنی پھر ہر نماز کی رکعات میں گیارہ گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے اور ایسی چھے رکعات ہوتی ہے ایک عمر دراز کے لیے رسخ میں برکت کے لیے اور ایک مسائب اور پتہ نہیں کیا تین نام دیتے ہیں اس کو دو گانے کہتے ہیں دو مطلب گانے مطلب فارسی زبان میں پڑھنا یا بولنا دو گانے کی نماز عربی نام بھی نہیں ملا کسی کو اس نماز کے لیے دو گانے تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد مغرب کے بعد آدمی نہاتا ہے گھر آ کر نہانے کے بعد فاتحہ ہوتی ہے اور فاتحہ ہونے بعد بہت سارے عامال ہوتے ہیں پھر رات میں سو رکعاتیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا کچھ لوگ ایک اور دو موضوع اور روایت ہے ایک ہے چودہ رکعات جو شخص پڑھے ہر رکعات کے اندر جو ہے گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے یہ روایت موضوع ہے دوسری ایک اور روایت پیش جاتی ہے اس کی کوئی سر و ٹانگی نہیں جو شخص اس رات بارہ رکعات نماز پڑھے اور ہر رکعات میں تین تیس یا تیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو جنت میں دنیا میں ہی جنت کا مخام دکھا دیا جاتا ہے اور دس ایسے لوگ جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی اللہ اس کے شفارش سے ان کو مغفرت کر دیتا ہے اب کون نہیں کریں گا اب ہاں ایسی باتیں لکھ دیں گا کوئی تو میں تو سب کچھ کرنے کو تیار اپنی کے ساتھ سب دس کو لے جائیں گا ایسے جن پر جہنم واجب ہو گئی اور دنیا میں جنت تھکانہ دکھا دیا جائیں گا اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتے دنیا میں جنت اس کو اپنا مخام دکھا دیا جائیں گا جنت ایسی چیزیں اس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا لیکن ان کو دکھا دیا جائیں گا ان کا مخام شاید موت سے پہلے فرشتے بتا دیں یہ تمہارا مخام ہے کیا ہے اس کا معنی نہیں ہو لیکن جنت میں مخام دکھا ہے اسی طرح نمازِ الفیہ ایک نماز ہوتی ہے رات میں لوگ پڑھتے ہیں سو رکاتیں یا اس سے زیادہ ہزار رکاتیں ہوتی ہیں اور اس میں بڑا احتمام کے ساتھ ہوتا ہے اور مختلف علاقہ مختلف نمازیں ہیں پھر نئے کبڑے بنانے کا احتمام ہوتا ہے اور فاتحہ ہوتی ہے اور مغرقیت نہایا جاتا ہے اور ایک نیا عقیدہ